اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو اینی ریویوز حبز ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا لاسٹ اپیسوڈ آنے والی ہے تو اس میں کیا ہوگا باسی طور عائشہ کی طلاق ہوگیا نہیں تفصیل سے بات مگر اس سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے تاکہ میرے آنے والی مزید ویڈیو بھی آپ انجوائے کر سکیں ویورز اب ڈرامے کی لاسٹ اپیسوڈ آنے والی ہے اگر ڈرامے کی اوورال بات کی جائے تو سب سے بہترین اور خوبصورت رول بانو کا تھا بانو نے سٹارٹ سے لے کر ابھی تک بہت ہی زبردست رول پلے کیا رامے کے سٹارٹ میں آئیشہ کا رول بھی بہت خوبصورت تھا مگر ڈرامے کے اینڈ تک وہ برقرار نہیں رہا اب ڈرامے میں بہت ہی اوور ایکٹنگ دکھائی جا رہی ہے آئیشہ کی باسد کا رول بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا اور فیروز کان نے اسے بہت ہی زبردست طریقے سے انجام بھی دیا ویورز نیکسٹ اپیسوڈ مطلب کہ لاسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بات کریں گے کہ لاسٹ اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے آئیشہ اور باسد کی طلاق ہوگی یا نہیں اور بانو کا اینڈ کیا دکھایا جائے گا کیونکہ بانو نے شروع سے لے کر ابھی تک بہت زیادہ سروائیو کیا ہے کیا اسے اس کا ریزلٹ یا پھر نتیجہ سبر کا ملے گا بھی یا نہیں فیورز نیکسٹ اپیسوڈ کی پریڈکشن سٹارٹ کرتے ہیں زویا سے زویا آمیر کے گھر اسے ملنے بھی جاتی ہے مگر اس کی ماں منع کر دیتی ہے یہ آپ دیکھ چکے ہیں سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ میں مگر آنے والی اپیسوڈ میں بھی آمیر اور زویا کی ملاقات ہوگی اور ان کے درمیان جو پرابلمز ہیں جو بھی سنڈسٹینڈنگ چل رہی ہیں یا زویا کی بہت گلتیوں یا ندانیوں کا جو نتیجہ ہے جس کی وجہ سے آج وہ گھر بیٹی ہے اس پر وہ بہت ہی شرمندہ ہوگی آمیر اور اس کی ماں سے مافیاں تلافیاں بھی کرے گی نیکسٹ اپیسوڈ میں آمیر نہ چاہتے ہوئے بھی زویا سے ملے گا اور اس کی ماں جو زویا کو بہو نہیں بنانا چاہتی اور نہ ہی تسلیم کرنا چاہتی ہے زویا کو بہو مان لے گی مطلب یہ ہے کہ آمیر اور زویا کی طلاق نہیں ہوگی ویورز اب بات کرتے ہیں آپ کے اور میرے فیورٹ رول کی جو ہے بانو کا رول بانو نے سٹارٹ سے ہی فیملی کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں تلال کی اتنی محبت کے باوجود بھی بانو اپنی فیملی کے خلاف نہ کھڑی ہو سکی سپیشلی اپنی ماں کے خلاف بانو جانتی ہے کہ دوسروں کی خوشیوں کو روند کر ہم کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے اور فیملی جتنی امپورٹنٹ ہے وہ بھی بانو جانتی ہے ویورز اس کے چکر میں بانو نے بہت بڑی قربانی دی ہے تلال کی صورت میں اور اب لاسٹ اپیسوڈ ہے تو کیا تلال اور بانو کا بھی ہیپی ہینڈنگ ہوگی ہے نہیں تو ویورز نیکس اپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ تلال اور اس کی ماں دونوں ہی بانو سے معافی مانگنے کے لیے آئیں گی کیونکہ سٹارٹ میں دونوں نے ہی بانو کے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا تھا بانو کا رول ایک بہت ہی ڈیسن لڑکی کا رول ہے تو وہ تلال اور اس کی ماں کو معاف کر دے گی ویورز پھر تلال کی ماں بانو کی ماں سے بانو کا رشتہ مانگے گی تلال کے لیے اور بانو کی ماں اب بہت زیادہ سیکھ چکی ہے کیونکہ اپنے حالات سے اور جو بھی اس کی بیٹیوں کی زندگی میں ہوا ویورز اس لیے وہ بھی ہاں کر دے گی تو نیکس اپیسوڈ میں بانو اور تلال کی بھی شادی دیکھی جائے گی اب آتے ہیں ڈرامے کے مین رول کی طرف جو ہے باسیت اور آئیشہ کا رول ویورز کیا نیکس اپیسوڈ میں باسیت اور آئیشہ کی ڈیووس ہو جائے گی کیونکہ سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ دونوں کی ڈیووس ہونے والی ہے اور دونوں ہی لوئرز کے پاس بیٹھے تھے اور ڈیووس پیپرز پر سائن بھی کر رہے تھے مگر ویورز جب تک آئیشہ پرگننٹ ہے ڈیووس نہیں ہو سکتی اور ایگریمنٹ بھی یہی تھے جن پر باسیت اور آئیشہ نے سائن کیے نیکس اپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ آئیشہ کی ڈیووری ہوگی اور ڈیووری سے پہلے ہی آئیشہ اور باسیت کا رول بھی صحیح ہو جائے گا مطلب ان کا ریلیشن بھی اچھا ہو جائے گا پچھلی چند اپیسوڈ دیکھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ آئیشہ باسیت کو ڈیزرپ نہیں کرتی کیونکہ آئیشہ نے بہت ہی زیادہ کیریل حبس میں آئیشہ بلکل بھی باسیت کو ڈیزرپ نہیں کرتی مگر پھر بھی ان کی ہیپی اینڈنگ ہوگی کیونکہ تمام جو اور رولز ہیں جیسے کہ بانو اور زویا کا رول ان کی بھی ہیپی اینڈنگ ہوگی تو اس لیے بلکل بھی نہیں بنتا کہ جو مین ہیرو ہیروین ہو یا پھر جو مین رول پلے کرنے والے ایکٹرز ہوں ان کی ہیپی اینڈنگ نہ ہو ویورز یہ ڈرامے کی تمام ہی انفرمیشن تھی جنرل جو نیکسٹ اپیسوڈ میں ہونے والی ہیں مطلب کے لاسٹ اپیسوڈ میں بانو اور زویا اور ساتھ کے ساتھ آئیشہ نے پورے ہی ڈرامے میں بہت زیادہ سروائیو کیا اور ساتھ کسیہ بیگم نے بھی کافی سروائیو کیا اپنی گلتیوں کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس کی بیٹیوں پر کتنا اثر پڑا ان کی زندگی کس طرح تباہ ہوئی یہ اب دیکھ چکے ہیں اب جبکہ کسیہ بیگم کو بھی اپنی گلتیوں اور لالچ کا احساس ہو چکا ہے کہ اس نے اپنی لالچ میں آ کر کتنا کچھ گلت کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ ویورز تو ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے پوری طرح سے رامہ سیریل حبس کی یہ نیکسٹ اپیسوڈ کی پریڈکشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ویورز پہلے بھی آپ میری پریڈکشن ویڈیوز کو کافی لائک کرتے رہے ہیں i hope you like my another ویڈیو please subscribe my youtube channel and press the bell icon فی الحال کے لیے اتنا ہی ملیں گے کسی اور informative اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ